سو گائز انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم بی لب جو ہے لائیو ہو چکی ہے اب اس کے اوپر آپ لوگوں کے جو ریوارڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے سو گائز بی لب لائیو تو ہو چکی ہے لیکن اس کے اوپر ابھی بھی کچھ کام ہو رہے لیکن جتنا ہو چکے ہیں وہ کچھ ہم نے بھی اس کے اوپر کام کرنا ہے کیا کام کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو ایڈ لازمی دیکھنا ہے اس کے اندر آپ کو پراپر جو ہے طریقہ سمجھانے والوں کہ اس کے اوپر ہمیں کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے میٹا ماس کے اندر ایڈ کرنا ہے اس کا بی ایف آئی سی بی ایل وی اور یو ایس ڈی بی ان کو ہم نے میٹا ماس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ کیسے ایڈ کرنا ہے سارا کچھ لائیو آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا اور ایڈ کرنے میں جو چیز ریکوائیڈ ہوگی کانٹریکٹ اڈریس ہوں گے اس میں رپی سی ان کا یورل ہوگا وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر دوں گا بھی اور کر کے بھی دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کیسے ایڈ کرنا ہے تو آپ کو آپ نے ویڈیو کو ایڈ تک لازمی دیکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ بیلو میرے سامنے اوپن ہو چکی ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے پلی سٹور پہ چلے جانا ہے پلی سٹور پہ جانے کے بعد بیلو اپلیکیشن کو آپ نے اپڈیٹ کر لینا ہے جو ہی آپ بیلو اپلیکیشن کو اپڈیٹ کریں گے یہ دیکھیں آپ کو اپڈیٹ کا اپشن مل جائے گا پلی سٹور پہ جائیں گے سب لوگوں کے پاس شو ہو رہا ہوگا اپڈیٹ کیونکہ اس کے اوپر اپڈیٹ آ چکی ہیں تو یہ جو ہی اپڈیٹ ہوتی ہے پھر میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں پہلے اگر ایک منٹ پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اپڈیٹ ہونے سے پہلے اپن ہوگی بیلو آپ نے ویلڈ کی اوپر کلک کرنا ہے اپڈیٹ کرنے سے پہلے آپ نے ویلڈ کی اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ کچھ بی ایف آئی سی پڑھا ہوگا بی ایل بھی پڑھا ہوگا اب دیکھیں اس کا ڈیش بورڈ ابھی دیکھ لیں ابھی کا اس کا ڈیش بورڈ بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ کچھ بھی آپ کو شو نہیں کر رہا تو ابھی کبھی آپ نے اس کا ڈیش بورڈ دیکھ لیا اب اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اپ ڈیٹ ہونے کے بعد اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کا آپ ڈیش بورڈ دیکھ لیں اچھا دیکھیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس وجہ سے کلوز ہو گیا اب اس کو اپ ڈیٹ کر کے پھر اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو پلی سٹور پہ آتا ہوں یہ انسٹال ہو رہی ہے اپ ڈیٹ ہو چکی ہے تو اب اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس کا کچھ جو ڈیش بورڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا اس کے اندر چینجنگ آئی ہے اور کیا مزید آنے والی ہیں تو دوسرا اس کے بعد پھر ہم میٹا ماسک پہ چلیں گے اور اس کا جو ایڈ کرنے ہیں بی ایف ای سی یو ایس ڈی بی بی ایل بی تو اس کو کیسے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ڈیش بورڈ آپ کو دکھاتا ہوں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا اب بھی آپ دیکھیں سو اب دیکھیں ڈیپوزٹ سویپ ویڈ را اب یہاں پہ آپ کو یہ اپشن مل رہے ہیں تو اوپر دیکھیں آپ کو بیلنس جو ہے زیرو شو ہو رہے ہیں میرے یہاں پہ بی ال وی بالکل زیرو ہے یہاں پہ بھی زیرو ہے اور یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہے تھے بی ال وی یو ایس ڈی بی بی ایف آئی سی وہ یہاں سے غیب ہو چکے ہیں سو گئی اب ہم یہاں پہ اگر کلک کرتے ہیں سویپ کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں ایرر آ رہا ہے لیکن یہ آج انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹ بھی کور ہو جائے گی اب آپ نے سویپ کیسے کرنے ہے آپ کے بی ال وی سپوز کریں آپ کے پاس یہ ایک ہزار بی ال وی ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنے بی ال وی رکھنے ہیں لکھنے سوری یہاں پہ آپ نے یو ایس ڈی ٹی جگہ آپ نے لکھ دینا ہے یو ایس ڈی بی اگر آپ کو بی ایس ڈی ٹی چاہیے تو یہاں پہ ایرو کا جو نشان نظر آ رہا ہے ایک میٹے یہ دیکھیں یہ ایرو کا نشان ہے نا یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ بی ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں یو ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو سوری بی لی بی کا بتا دیا وہ بھی آپ یہاں پہ convert کر سکتے ہیں بی ایف ای سی بھی آپ یہاں پہ convert کر سکتے ہیں بی لی بی لی نہیں ہوگا مطلب بی ایف ای سی کو آپ یو ایس ڈی 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 میں convert کر پائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ جب یہاں پہ amount ڈالیں گے یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں سپوز کریں ایک ہزار بی لی ہیں یہاں پہ ابھی ٹائپ نہیں ہو رہا کیونکہ پراپر اس کے اوپر ابھی کام جو ہے چل رہا ہے تو کچھ اپ ڈیٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے آ چکے یہاں پہ اگر ایک ہزار آپ ٹوکن لکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے ایک ہزار ٹوکن کے جتنے بھی یو ایس ڈی ٹی بنیں گے کیونکہ ریٹ اس کا اس منتھ ہوگا زیرو شریعہ زیرو سیکس تو اس حساب سے آپ کے جتنے بھی یو ایس ڈی ٹی بنیں گے وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے یو ایس ڈی بی چاہیے تو اس حساب سے جتنے ڈالر کا یو ایس ڈی بی ہوگا وہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا مزے کی بات یہ ہے کہ جو مارکیٹ میں لوگ جو ہے لوٹ مچا رکھی تھی تو مجھے یاد ہے کہ مجھے سٹارٹ میرا یو ایس ڈی بی چاہیے تھے تو میں نے ایک دوست سے رابطہ کیا زیرو شریعہ بی ایف ایسی چاہیے زیرو شریعہ زیرو ٹو اس سے نے مجھے دیا تھا تقریباً آٹھ سو روپے کا تو دیکھیں اتنا مطلب اتنا نئی تھا تقریباً تین سے ساڑھے تین سو روپے کا مل جاتا ہے تو وہاں سے مجھے ملا تھا آٹھ سو روپے کا تو یہ لوٹ مار جو ہے وہ بھی یہاں پہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پاسورٹ دینا ہے اور اس کو پروسیڈ کر دینا ہے آپ کی سویپنگ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی سو گائی آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ جاگی ہوگی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ڈسکریپشن کے اندر میرا ویٹس اپ نمبر اور میرا ویٹس اپ گروپ کا لنک جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا ان کو آپ نے لازمی جوائن کر لینا ہے اور اگر کوئی چیز سمائنا ہے تو نمبر میرا دیا ہوئے آپ میرے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ بالکل ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کو بیل بھی ٹوکن اگر چاہیے تو بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یو ایس ڈی بھی چاہیے آپ کو بی ایف آئی سی چاہیے کچھ بھی آپ کو چاہیے آپ نمبر دیا ہوئے ڈسکریپشن کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے پائی ٹوکن سیل کرنے ہوں تو تو بھی آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں سو اب چلتا ہوں میٹا ماس کے اوپر آپ کو ایڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے ٹوکن جو شوری ایڈ کیسے کرنا ہے بی ایف آئی سی بی ایل وی اور یو ایس ڈی بھی یہ ضروری ہے ہر بندے نے کرنا ہے ویڈیو کو کیرفلی آپ نے دیکھنا ہے بی لو ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ آپ کی لائف کو چین کر سکتا ہے سو گائیز دیکھیں اگر آپ ایک سو ٹوکن آپ کو فری اکاؤنٹ بناتے ہیں ایک سو ٹوکن ملتا ہے تو ڈیلی کا آپ کو ایک ٹوکن ملتا ہے اگر آپ نے اس کے اندر پانچ سو ٹوکن سٹیکنگ پہ لگائے ہیں انویسٹمنٹ کر کے تقریباً چھے سے سات روپے کا ٹوکن تھا میں نے گروپ کے اندر بتا دیا تھا کہ ریٹ بہت کم ہے ابھی آپ ٹوکن جو ہیں بائے کر کے آپ سٹیکنگ پہ لگا دیں اچھا کافی لوگوں نے بیس بیس ہزار ٹوکن بھی لیے دس دس ہزار بھی لگائے ایک ایک ہزار بھی لگائے مینیمم پانچ سو لوگوں نے بھی پانچ پانچ سو بھی لگائے اچھا جتنا مطلب لوگ افورڈ کر سکتے تھے اتنا کیا آج ان کو فائدہ ہو رہا ہے اب جو دیکھیں ایک ہزار ٹوکن لگا رہا ہے تو اس کو دس ٹوکن گیارہ ٹوکن ڈیلی کے فری میں مل رہے ہیں تو زیرو شر یا زیرو سکس جو ہے اس کا ریٹ ہے تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتنا ڈیلی اگر اس ملٹی پلائے کریں دس گیارہ سے تو تقریباً کہیں جا بنتے ہیں تقریباً ایک ڈولر سے ایک ڈولر کے لگ بھگ تو جا کے بنتا ہے نا ڈیلی کا تو یہ آپ کی ایک قسم کی پیسیو انکم ہے اگر آپ کئی جوب کرتے ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں آپ کا اپنا کاروبار ہے کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ کسی طریقے سے آپ کی پیسیو انکم جو ہے پیچھے سے جنریٹ ہو رہی ہے تقریباً ڈھائی سو تین سو روپے آپ کا ڈیلی کا ٹھیک ہے اب ہر منت اس کا جو ریٹ ہے وہ بھی اپ ہوگا اس مہینے جون کے مہینے 0.06 ہے مطلب تقریباً پی کے آر میں دیکھا جائے تو سترہ روپے سمتھنگ بنتے ہیں تو ہر مہینے اس کا ریٹ بھی اپ ڈیٹ ہوگا جولائے میں اس کا ریٹ ہوگا تقریباً آئی تنک چوبیس روپے ہر مہینے اس کا مطلب ریٹ جو ہے اپ ہوتا جائے گا تو آپ لوگوں کو بینیفٹ ہوتا جائے گا کوشش کیجئے ابھی بھی وقت ہے ٹوکن بائے کر کے سٹیکنگ لازمی کیجئے تقریباً ایک ہفتے کے اندر آپ کو نہ یو ایس بی بھی ملنے ہیں نہ آپ کو بی ایف ای سی ملے گا نہ آپ کو بی ایل بھی ملے گا سو جنہوں نے آپ بائے کرنے ہیں وہ جلدی سے کانٹیکٹ کر لیں آچھا اب یہاں پہ میں آ جاتا ہوں میٹا سو ایک اور آپ نے کام کرنا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل کے ایکن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر ویڈیو آہ فری مائننگ پروجیکٹ آہ فری ایر ڈروپس کی آپ کے پاس ایزیلی پہنچ دی رہے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں اگر کوئی ٹریڈنگ آہ یا انویسٹو میٹ والا کام ہوا جس کے اوپر آپ کو بینیفٹ ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو دوں گا تو اس کو بھی آپ لازمی جوائن کر لیجئے کر سو سب سے پہلے آپ نے میرا ٹیلیگرام آہ گروپ جو ہے اس کو لازمی جوائن کر لینا ہے اس کو میں نے کریئیڈ کیا ویڈس اپ کی بجائے آپ ٹیلیگرام کو آہ پریفر کریں اس کو لازمی جوائن کریں کیونکہ میں زیادہ تر اپ ڈیٹس جو ہے اب ٹیلیگرام گروپس کے اندر دوں گا سو یہاں پہ میٹا ماسک کو میں اوپن کر رہا ہوں میٹا ماسک میرا آپ کے سامنے بالکل آہ اوپن ہوگا سارا کچھ لائیو کر کے آپ کے آپ کو دکھانے والا ہوں سوگید یہاں پہ میرے سامنے کور جو ہے یہ انٹر ہے اگر آپ کے پاس کور نہیں ہے تو ستوشی کور کو بھی آپ لازمی جوائن کر لو بونڈ ایکس کو جوائن کر لو میگا نیٹورک ہے اس کو جوائن کر لو سٹار نیٹورک ہے اس کو جوائن کر لو آئیس نیٹورک ہے اس کو جوائن کر لو کافی نیٹورک ہیں جن کو میں دیتا رہتا ہوں تو آپ بھی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ گروپ لازمی جوائن کرلو ان کے اپڈیٹس بھی میں آپ کو دوں گا یہ جتنے بھی پروجیکٹ بتائیں ان کا کچھ کچھ نہ کچھ تو آپ کو لازمی جو ہے بینیفٹ ہوگا جیسے اب یہ کور تھا کور میں نے آپ کو دیا تھا اب اگر آپ کے پاس چالیس کور تھے یا پچاس کور تھے منیمم اچھا تو ایک کور کی پرائس آئی تھی چھے ڈالر چھے ڈالر ایک کور کی پرائس تھی تو جن دوستوں کے پاس جتنے پڑے تھے تو آپ پھر ملٹیپلائی کر کے دیکھ لو کہ ان کے کتنے بنتے ہیں چھے ڈالر کا ایک کور تھا تو ہم نے جب سیل کیے تھے اوپر آپ دیکھ لیں کور جہاں پہ لکھا ہوئے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کا کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے یہاں پہ اومیگا نیٹورک لکھا ہوا آ سکتا ہے ایتھریم آ سکتا ہے بین بھی آ سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ نیٹورک کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کر دیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کسٹم نیٹورک کے اوپر اب یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا جو ہے ڈیش بورڈ آجے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو میرا ٹیلی گرام جو چینل ہے اس کو جوائن کرنا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو کنٹریکٹ اڈریس اور جو رپی سی یو ایرل وغیرہ سارا کچھ میں نے دیا ہوئے ہیں اگر آپ نے بی لب کو ابھی تک جوائن نہیں کیا تو یہ میں نے آپ کو لنک بھیجا ہوئے آپ اس کو لازمی جوائن کر لیں یہ لنک ہے اور یہ ریفرل کورڈ ہے ریفرل کورڈ آپ میرا لگائیں گے تو آپ کو ہنڈر ٹوکن فری میں مل جائیں گے سوید اب یہاں پہ میں اس کو ایڈ کرتا ہوں بی فی سی کو پہلے اس کا اپسی یو ایرل جو ہے اس کو کابی کر لیتا ہوں تو اب میں میٹہ ماس کے اندر آ جاتا ہوں تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم سے مانگے گا نیٹ ورک نیم نیٹ ورک نیم میں ہم لکھیں گے بی ایف ایسی می نیٹ بی ایسی نیٹ ورک لکھیں یا می نیٹ لکھیں جو آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ لکھنے بالا ہوں بی ایف ایسی می نیٹ یہاں پہ پہ اوپر آپ نے کر دینا ہے اور یہاں پہ ایڈ نیٹ ورک اور یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے بی ایف آئی سی مینٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے بی ایف ای سی میں نیٹ لکھ دیا ری پی سی یوریل جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر دینا ہے چین ایڈی میں آپ نے کیا لکھنا ہے چین ایڈی میں آپ نے ہنڈرڈ لکھنا ہے سیمبل میں آپ نے بی ایف آئی سی لکھنا ہے چین ایڈی میں ہنڈرڈ اچھا سیمبل میں بی ایف آئی سی اب یہاں پہ بلوک ایکسپلورر جو ہے وہ لنک اگر وہاں سے کاپی کرتے ہیں تو میٹا ماسک جو ہے آف ہو جائے گا چلے میں کچھ کرتا ہوں سو گائز جو فارم ہے وہ فل ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں بی ایف آئی سی می نیٹ نیٹ ورک میں لکھنا ہے آر پی سی یو ایرل اس میں آر پی سی ہیں جو یو ایرل ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے چین ایڈی ہنڈرڈ سیمبل آپ نے بی ایف آئی سی لکھنا ہے اچھا یہ ایکسپلورر اور یہ اوپشنل ہوتے لیکن آپ ڈال دینا ٹھیک ہے نیٹ ورک نیم یہ سارا کو جو آر پی سی یو ایرل آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر مل جائے گا آپ نے ٹیلی گرام کو سمپلی جوائن کر لینا ہے جوائن کر کے اور یہاں سے کاپی کر کے پھر آپ نے یہاں پہ اپنا جو ہے ایڈ نیٹ ورک کے اوپر کلک کر دینا ٹھیک ہے میں ایڈ نیٹ ورک پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے ہمارا بی ایف آئی سی مینٹ جو ہے کریئٹ ہو جائے گا آپ نیچے دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہے بی ایف آئی سی مینٹ نو ایکٹ ہے تو یہاں پہ گوٹڈ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارا بی ایف آئی سی جو ہے ایڈ ہو گیا اب ہم نے ایڈ کرنا ہے کیا ایڈ کرنا ہے ہم ایڈ کریں گے بی ایل وی تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا یہاں پہ ایمپورٹ جو ٹوکن لکھا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اڈریس جو ہے وہ ڈالنا ہے کون سا اڈریس ڈالیں گے تو یہاں پہ پھر تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ پھر میں ٹیلی گرام کے اوپر آ جاؤں گا تو ٹیلی گرام کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ میں آ جاؤں گا یہ اڈریس آپ کو نظر آ جائیں گے یہاں سے آپ نے کون سا اڈریس جو ہے کاپی کرنا ہے بی ایل وی کا اگر ڈالنا ہے تو یہ اڈریس ہم کاپی کریں گے یو ایس بی بی کا ڈالنا ہے تو یہ اڈریس کاپی کریں گے اب میں یہاں سے بی ایل وی کا اڈریس نکالتا ہوں بیل وی کا اڈریس جو ہے میں نے کاپی کر لی ہے یہاں پہ میں پریس کر کے بیٹھوں گا اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹوکن جو اسیمبل اور ٹوکن ڈیس میں لے یہ آٹومیٹک چینج ہو جائے گا یہاں پہ بیل وی لکھ جائے گا اور یہاں پہ سیکس آٹومیٹک آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ دیر ہوگی یہ آپ کے تقریباً پانچ میٹ تو لازمی لے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے بیل وی اور یہاں پہ دیکھیں آٹومیٹک لکھا ہوا آ گیا نیچے سیکس لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ بیل وی یہ آپ کا ٹائم بچانے کی ایک میں ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے ایمپورٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ ہمارا جو بیلو ٹوکن کا اڈریس ہے وہ بھی یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے یو ایس ڈی بی تو پھر میں ٹیلیگرام پہ آؤں گا اور یو ایس ڈی بی کا اڈریس جو ہے وہ کابی کروں گا ٹھیک ہے تو گائز جو یو ایس ڈی بی کا کانٹریکٹ اڈریس ہے وہ کابی کر لیا اور یہاں پہ ایمپورٹ ٹوکن کے اوپر میں کلک کروں گا اور یہاں پہ میں یو ایس ڈی بی والا جو اڈریس ہے وہ ڈال دوں گا اور یہاں پہ پھر یہ کیونکہ ٹائم لے گا تو ہم نے اس کو جلدی کرنا ہے تو ٹائم بچاتے ہوئے دیکھیں آٹومیٹک اس نے یہاں پہ اس کو ایڈ کر دیا تو یہاں پہ ایمپورٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بی ایف ای سی بھی آ گیا بی ایل وی بھی آ گیا یو ایس ڈی بھی آ گیا ہمارے پاس ہر چیز آ گی تو اب آپ نے ایک کام کرنا ہے ابھی اس کو ایڈ نہ کرنا جب میں آپ کو ٹیلی گرام کے اوپر اپ ڈیٹ دے دوں کہ آپ اب جو ہے ایڈ کر دو تو جب جا کے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے میٹا ماس کے اندر تو ایک وائس کروں گا اس کے اندر آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا اور یہ اڈریس وغیرہ کونٹریکٹ اڈریس وغیرہ میں نے آپ کو آل ریڈی دیئے ہوئے تو آپ نے صبر رکھنا ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی آپ کا سوال ہوگا کہ سر اگر میں یہاں پہ اپنا بی ایف ای سی بی ایل وی یو ایس ڈی بھی اگر ایڈ کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ میرے یو ایس ڈی بھی بی ایل وی شو کیسے ہوں گے تو وہ بھی میں آپ کو اس میں وائس کے اندر ہی بتا دوں گا کہ آپ کے بی ایف ای سی کب شو ہوں گے اور کیسے ہوں گے تو آپ نے پھر جب ایڈ کرنا ہوگا وہ بھی میں آپ کو اسی ٹائم بتا دوں گا تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اگر آپ کے پاس اس طرح زیرو آ رہے ہیں تو میرے پاس بھی آپ کے سامنے ہی زیرو آ رہے ہیں تو صبر رکھیں پیشن رکھیں جہاں آپ نے بارہ دن صبر کیا سوری جہاں آپ نے بارہ دن صبر کیا ایک دن اور بھی آپ ویٹ کر لو انشاءاللہ اس کی آپ کو ایک گنیوز دینے والا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اس کے حوالے سے کچھ اور اگر آپ کوئی مسئلہ آتا تو بھی آپ میرے ساتھ کانٹیکٹ کریں ٹیلی گرام کے اوپر محسل کریں میں آپ کو ریپلائے کروں گا لیکن ٹیلی گرام کو لازمی جوائن کر کے رکھ لو ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ آتا ہے تو آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوگا سو تھانکس فرواچیں